بسم اللہ الرحمن الرحیم مرئیم کی دسویں سالگیرہ آپ دیکھو کہ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں بچے سے بڑے ہوتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر مرتے ہیں یا اس سے پہلے تو ہر سیکنڈ میں دنیا میں بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا چھوڑے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے کیونکہ جو برچ دے منانا ہے یہ ہماری سیلیبریشن ہے ہی نہیں This is how short your life is ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور اللہ نے ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے ایک آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے وہ زبردست بخشنے والا ہے تو پیارے بچوں زندگی ہے اچھے عمل کرنے کے لیے کچھ پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہمارے لیے دو ہی سیلیبریشنز ہیں دو عیدیں ایک عید الازحہ اور ایک عید الفطر ایک قربانی کی عید اور ایک روزوں کے بعد عید تو ہمیں کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی کہتے ہیں ماں باپ سے کہ ہماری برس دے کریں پھر اس میں گھر میں ڈیکوریشنز کرتے ہیں پھر وہ دوستوں کو بلاتے ہیں پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحفے لے کے آئیں تو پیارے بچوں یہ ساری اسراف میں آتی ہیں چیزیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر یہ لامہ اقبال ہمارے قومی شاعر کا کہنا ہے جب مسلمان مسلمان تھے مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے تو دنیا میں ان کی عزت تھی لیکن جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا فضولیات میں پڑ گئے تو پھر ہر جگہ خوار ہو گئے تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں قرآن مجید کو ترجمہ سے روزانہ پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اللہ کو خوش کر سکیں مریم لکڈ ایٹ دا کلوک اینڈ ریالائز دیٹ ایٹ و آل ریڈی ٹو او کلوک لکڈ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا مریم نے دیکھا اس کی طرف گھڑی کی طرف کلوک گھڑی کو کہتے ہیں ریالائز دیٹ اس کو احساس ہوا آل ریڈی پہلے سے ہی ٹو او کلوک دو بچ چکے ہیں یعنی مریم نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ دو پہلے ہی بچ چکے ہیں ہر گیسٹ وڈ بی آرائیونگ اینی منٹ ناؤ مریم ونڈرڈ وٹ گفٹس شی وڈ ریسیو گیسٹس کہتے ہیں مہمانوں کو رائیونگ پہنچنے کو اینی منٹ کسی وقت بھی ونڈرڈ تاجب گفٹس توہائف اور ریسیو وصول کرنا یعنی اب مریم کو یہ خیال آنے لگا کہ مہمان آتے ہی ہوں گے کسی وقت بھی اور پتہ نہیں وہ اس کے لیے کیا گفٹ لے کے آئیں گے اس کے مہمان کسی وقت پہنچ سکتے تھے مریم کو جو توہائف ملنے تھے ان کے بارے میں تجسس تھا what she wanted the most was a new pencil box before she could spend any more time thinking the bell rang wanted wanted چاہنا خواہش کرنا spend خرچ کرنا thinking سوچنا bell rang گھنٹی بجی یعنی مریم چاہتی تھی کہ اس کو خواہش تھی اس کی کہ وہ اس کو ایک نیا pencil box توفے میں ملے لیکن وہ اس سوچ کے اوپر زیادہ time نہیں خرچ کر سکی کیونکہ اسی وقت گھنٹی بجی اس کی خواہش تھی کہ اسے نیا pencil box ملے اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچنے میں وقت صرف کرتی گھنٹی بجی یعنی مہمان پہنچ چکے تھے one by one guests started coming in a game of hide and seek started and everyone started running across the grass hide and seek کہتے ہیں چھپن چھپائی کو اور running across the grass گھاس کے پاس دوڑنا one by one ایک ایک کر کے مہمان آنا شروع ہو گئے چھپن چھپائی کا کھیل شروع ہوا اور سبھی گھاس کے اس پار دوڑنے لگے the sound of laughter and screams filled the air as they ran around trying to catch one and other آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے کٹھے ہوتے ہیں تو خوشی سے کہکے لگاتے ہیں چکھتے ہیں تو laughter کہتے ہیں کہکے screams کہتے ہیں چیخوں کو ran around بھاگنا اردگرد اور catch پکڑنا کیونکہ چھپن چھپائی کے لی جا رہی تھی تو کہکوں اور چیخوں کی آواز نے ہوا کو بھر دیا جب وہ ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تعریف کی enjoyed لطف اندوز ہونا لوگوں نے کھانا بھی اچھا اس سے لطف اندوز ہوئے participating مریم سب چیزوں میں حصہ لے رہی تھی لیکن truly happy وہ سچی سے ہی طرح سے خوش نہیں تھی accept سوائے رضیہ کہ ہر کوئی وہاں پہ موجود تھا تو یہ آجائے گا سجاوٹ کو سرا ہا گیا اور کھانے کا مزا لیا گیا مریم تفری میں حصہ لے رہی تھی لیکن اسے واقعی خوشی محسوس نہیں ہوئی ہر کوئی تھا سوائے رضیہ کے مریم felt betrayed that her best friend had not attended her birthday celebration I am never going to speak to her again she thought مریم felt betrayed مریم نے سوچا کہ اس کی دوست نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے جو اس کی بس ڈے پارٹی میں شرکت نہیں کی شرکت کرنا سیلیبریشنز خوشی منانا مریم کو لگا کہ اس کی سہیلی نے سالگیرہ کی خوشی میں شرکت نہ کر کے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس نے سوچا وہ اس سے دوبارہ کبھی نہیں بولے گی speak to her again کہ وہ کبھی بھی اس سے دوبارہ بات چیت نہیں کرے گی thought she thought اس نے سوچا بات چیت کرنے سے گریز کیا اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا اگلے دو دن سکول میں مریم رضیہ سے گریز کرتی رہی حتیٰ کہ اس نے teacher سے کہا کہ اس کی بیٹھنے کی جگہ جو رضیہ کے ساتھ تبدیل کر دیں یعنی وہ اتنی ناراض تھی برچے پارٹی اٹین نہ کرنے کی رضیہ سے This was the longest the two girls had ever gone without speaking to each other on the third day of their fight مریم returned home from school to see her mother going somewhere یعنی کہ یہ بہت لمبا عرصہ تھا جب مریم اور رضیہ نے آپس میں بات نہیں کی اور جب تیسرا دن ہو گیا ان کی لڑائی کو مریم جب گھر واپس آئی return لوٹ نا تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی کہیں پہ جا رہی ہے یہ ان دونوں لڑکیوں کے درمیان سب سے لمبا دورانیا تھا جب انہوں نے آپس میں بات نہیں کی ان کی لڑائی کے تیسرے دن مریم سکول سے گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی کہیں جا رہی ہے good thing you are here my daughter I am leaving for رزیا's house I am sure she must have told you that her mother has been very sick said مریم's mother یعنی اچھی بات ہے کہ تم میری بیٹی یہاں پہ ہو میں رزیا کے گھر جا رہی ہوں مجھے یقین ہے I am sure she must have told you اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا کہ اس کی امی بہت بیمار ہے very sick مریم کی امی نے کہا تو یہ اس کا بامہاورہ ترجمہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں